اب مجھے بتائیں یہ گھنٹے دو گھنٹے میں یا تصوبہ سے لے گے پھر میں شام تک گاڑی چلا ہوں گا تب جا کے میرا ظاہر پہ بنے گا احساس پروگرام والوں نے بارہ بارہ ظاہر پہ کوئی ہی ہے مجھے تو یہ بھی نہیں ملے مجھے نہیں سمجھا رہی ہے کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ جو اس کی حقدار ہے ان کو ملتا ہے میرے پاس ایسا کیا چیز ہے کون سے مربع ہیں میرے کون سی زمین ہے جائداد ہے قرائے کا مکان ہے مجھے ابھی تک کیوں نہیں ملا میں تو بھائی جن یہ گاڑی بھی کسی کی چلا رہا ہوں جس کی میں دیاری دیتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ حالات اس ٹائم سے اس وقت بہتر تھے ان کے پاس کون سی کی دھڑ سے گئی تھی وہ چور تھے وہ حکومت کر کے چلے گئے ہیں میں تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس حکومت میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا حکومت میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اچھی ہے جو لوگوں کی خدمت کر رہی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی کسی حکومت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حرون اپاسی ناظرین اکرام میرے ساتھ اس وقت ایک ٹیکسی ڈرائیور موجود ہیں جیسے بھی لوگ سوچ رہے ہیں جس طرح آپ کے سم نے لانے کی کوشش کی جاتی رہی اور خاص طور پر پرائم منسٹر کی جو لائیو سیشن تھی اس حوالے سے ان کو سب گوڈ کی ربورٹ دی گئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ اس طرح نہیں سوچ رہے جس طرح پرائم منسٹر کو جواب دیے جا رہے ہیں اس کی میں آپ کو اب زندہ مسال دوں گا یہ جو لوگ ہیں ان کا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے یہاں جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوں یہاں پر منٹ منٹ بعد یعنی آپ پیس منٹ بعد یا گھنٹوں میں ہزاروں لوگ آتے ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم آپ کیا سوچ رہے ہیں جو معاشی حالت ہے آپ کیونکہ روزگار کماتے ہیں یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پر جو بیچارے بے روزگار ہیں جو دیاری دار ہیں آپ اچھا بلا روزگار کما رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم کیا حالات ہیں اس وقت علاق جو ہے نا پہلے سے زیادہ ہمیں تو مشکل لگ رہے ہیں پہلے بڑا اچھے طریقے سے ہمارا گزارہ ہو جاتا تھا اور ابھی جو ہم کماتے ہیں فرض کرو ہم نے ازار پہ کمایا ازار پہ میں بہت مشکل سے گزارہ ہوتا ہے آئل لینے جاؤ وہ ابھی تین سو روپے سے اوپر ہے ٹیک ہے آٹا لینے جاؤ آٹا بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے خالص آٹا جو سرکاری آٹا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا آرہ ہے اور جو دوسرا ہے اس میں فرق ہے اسے کلر دیکھ کی پتہ چلتا ہے جیسے وہ خالص آٹا نکالو اور اس میں پیچھ میں چھان جو ہوتا ہے اب آپ بتائیں کہ چینی لینے جاؤ چینی لین میں لگے ایک سو تاثر ساٹھ ستر میں جو ملتی جو لین میں لگے کافی ٹیم ضائع کر کے ملتی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ ہزار پہ پہلے ہزار پہ میں تین دن کھاتے تھے اب آپ کتنے دن کھاتے ہیں ہزار پہ میں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہزار پہ میں پچے امبال بچے دار ہیں گھر میں اب اکیلے تو نہیں ہم ٹھیک ہے ان کا بھی ہم نے پیٹ پالنا ہے اپنا بھی پیٹ پالنا ہے ہم نے تو ہزار پہ میں ہم کیا کچھ لے جائیں گے کلو وائل لے کے جائیں آپ آٹا لے کے جائیں تین دن بعد مطلب ختم ہو جاتا ہے ہزار پہ میں بہت مشکل ہے جی گزارا یہ تو چلے آپ کام کر رہے ہیں یعنی مزدوری کے لئے نکلے ہوئے سواری ملتی بھی ہے کبھی نہیں بھی ملتی آپ کمار رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ نہیں کمار ہیں آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ اچھا بھلا کمار ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزار پہ گھر آپ دے دیتے ہیں یعنی مشکل سوٹیک گزارا پھر بھی آپ احساس کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کے پاس آپ کو دینے کے لئے شاید بڑی مشکل سے وہ کرایا دیتے ہوں گے بڑی مشکل سے روزگار کی تلاش میں نکلتے ہوں گے تو وزیراعظم ہمارے وہ تو ان کو سب گھڑ کی ریپورٹ دی جا رہی ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ تھوڑی سی مشکل میں ہیں لیکن اگزیکٹ آپ بتائیں لوگ کیسے سوچ رہے ہیں ہر بندہ جو غریب بندہ ہے وہ اپنے طریقے سے سوچتا ہے ہم سے تھوڑا سا پڑ کے امیر ہے جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنے طریقے سے سوچتا ہے میں تو بیجن یہ گاڑی بھی کسی کی چلا رہا ہوں جس کی میں دیاری دیتا ہوں ابنا میں الگ سے کماتا ہوں جو بچتا ہے مجھے وہ میرا الگس ہوتا ہے جس کی گاڑی ہے اس کو الگ سے دیتا ہوں اب آپ مجھے بتاؤ میں اس کا چار سو روپے دیتا ہوں ڈیلی کا پہلے تو میں نے وہ نکال لیا ہے اس کے بعد پھر میں نے چار سو روپے نکال لیا ہے گاڑی کا خرچہ بھی نکال لیا ہے تو آپ مجھے بتاؤں یہ گھنٹے دو گھنٹے میں تصبح سے لے گئے پھر میں شام تک گاڑی چلا ہوں اور تک جا کے میرا زارت بنے گا یہ چیزیں ساری ہیں بجن بہت مشکل ہے بھی گزارا کرتا پہلے کیسے تھے حالات آج سے چار پانچ سال پہلے کیسے تھے پہلے حالات آمید و گورنمنٹ نے مجھے تو آج تک کوئی سولت نہیں دیا ہے کوئی گاڑی لے کے دے دی ہو یا مجھے میں مانداری سے کہتا ہوں مجھے آج تک میں اللہ کا شکر ہے یہاں پہ جس طرح ہوتا ہے یہ احساس پروگرام والوں نے بارہ بارہ زار پہ کو ہلپ کی ہے یہ بھی نہیں ملے مجھے نہیں سمجھ جا رہی ہے کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو اس کے عقادر ہیں ان کو ملتا ہے میرے پاس ایسا کیا چیز ہے کون سی مربے ہیں مرے کون سی زمینیں جائداد ہیں، قرائے کا مقان ہے مجھے ابھی تک کیوں نہیں ملا میرے کوئرمنٹ ایلپ کر رہی ہے کن لوگوں کی Sealپ کر رہی ہے ملے ہیں لوگوں کو مجھے نہیں سمجھ جا رہی میرے پاس میرا آئی ڈی کارڈ دی ہے میری کونسی اس میں پراپریٹی شو اور یہ جو مجھے نہیں ملے یہ چیزیں ہمیں جن ہر بندہ اپنی جگہ پرشان ہیں آپ کے پرائیم منیشٹر کہتے ہیں کہ ان کی دو لاکھ روپیہ تنخواہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی دو لاکھ روپے میں تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی مشکلی کی لوگ زندگی جی رہے ہیں اور وقت کا وزیراعظم یہ کہہ دے کہ دو لاکھ روپے میں اس کا گزارا نہیں ہو سکتا کیا ان کو یہ حساس نہیں ہے کہ ایک عام انسان بچارہ ہزار کا کماتا ہے وہ کیسے پھر گزارا کرے گا دو لاکھ روپے ان کی ہے وہ ان کے اپنے احساب سے ان کے خرچے ہیں خرچے پت بڑھائے ہیں ہمیں نا ہم نے خرچے اپنے احساب سے رکھے ہیں کیونکہ ہم نے اتنا کمانے ہم نے اس میں خرچہ کرنا ہے ممان بھی آجاتا ہے کہ ہمارے ہم اپنے احساب سے خرچہ کرنا ہے مجھے بتا ہے میں نے دن میں اتنا کمانا ہے میں نے اس عزاب سے خرچہ کرنا ہے اسے زیادہ نہیں کر سکتا ہمارے ہاں اب یہ تاثر بھی ہے اور اس حکومت کو شاید کہیں نہ کہیں آپ نے بھی کبھی سپورٹ کیا ہی ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے آخر آپ مجھ سے بڑے ہیں آپ نے زیادہ ٹائم جو ہے سروائیو کیا ہے چیزیں دیکھی ہیں بڑے قریب سے پہلے کیسے حالات تھے میرے میرا سوال واپس میں دوراروں کے تین چار سال پہلے جب وہ جن کو چور کہا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اربوں روپیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ اربوں روپیہ یہاں سے لوٹ کر گئے ہیں پچھلے دو خندان ایسے ہیں جو تیس سالوں میں اور مجھے یہ بتائیں کہ حالات اس ٹائم سے اس وقت بہتر تھے ان کے پاس کون سی گی دھڑ سے گئی تھی میں تو یہ کہہ رہا ہوں تین سال ہو گئے ہیں حکومت کو اور تیسرا سال لگا ہے خیر سے اور اس کے بعد یہ سال ڈیٹھ سال ہو گیا کرونا کی باب ہو اس کرونا میں تو بالکل ہی اب یہ نہیں میں کہوں گا کہ کرونا میں یہ یہ حکومت بھی کرونا بھی یہی لے کے آئی ہے لیکن ان کی حکومت میں مسئلہ بنا ہوئینا یہ سوریات بھی انہوں نے ہی دینی چاہیے اصل کارکردگی ان کی اس پوزیشن میں پتا چلے گی کہ عوام مشکل میں ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم نے اس طریقے سے ہر بندے کی مدد کرنی ہے تاکہ ان کا نام بنے جو چور تھے وہ حکومت کر کے چلے گئے ہیں میں تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس حکومت میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اچھی ہے جی لوگوں کی خدمت کر رہی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی کسی حکومت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا پرائم منسٹر عمران خان صاحب اب آپ ساری صورتحال خود سن چکے ہیں یہ ہزاروں لوگوں کی انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور ایسے ہر کوئی ایسے سوچ رہا ہے آپ کو ہم چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ ہر بندہ ایسے ہی سوچ رہا ہے وہ ایسے ہی سارے معاملات جو ہے اتنی مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں تو خدا کے واسطہ ہے تھوڑا سا آپ اپنی ٹیم پر دھیان کریں اور آپ کو جو سب گوڈ کی ریپورٹ دی جاتی ہے اور ہر چیز پوزیٹیو کے دائرے میں کھینچ کر لانے کی کوشش کی جاتی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے گراس لوٹ لیول پر جو چیزیں وہ ہماری لوگوں سے بات ہوتی ہیں کہ لوگ اس ٹائم کیسے جی رہے ہیں وہ اس سات آٹھ منٹ کی ویڈیو میں آپ نے بڑا بخوبی اس چیز کا اندازہ لگا لیا ہے تو آپ سے یہی اپیل ہے کہ کچھ بھی کریں لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ آپ الٹا لٹک جائیں اور مہنگائی کے اس جن کو جو ہے وہ قابو کریں مہنگائی کو کسی طرح کنٹرول کریں لوگوں نے ووٹ آپ کو اسی لئے دیا کہ آپ مافیہ سے لڑیں اور جلد جلد اس مہنگائی کا جو یہ توفان ہے اس کو کم کریں بہت شکریہ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ